انڈسکوپی کی مشین نہیں ہے ایک انڈسکوپی کی ٹیسٹ کرانے کے لیے لوگوں کو اسلامباد آنا پڑتا تھا اب اسی طرح ہر ریجن میں انڈسکوپی کی مشینیں لگیں گی میموگرافی ایک مشین ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں جس کو آپ ادرات جس سے یہ بریس کینسر وغیرہ کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے اب اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم وہاں پہ ہر ریجن میں یہ مشینیں وغیرہ لیں گے تو اب اس کا مقصد یہ ہے آج کی اس تقریب کا کہ یہ سرکاری ملاجمین کے لیے نہیں ہے یہ سوالت یہ ٹوٹل وہ غریب لوگ جو ایفورٹ نہیں کر سکتے اپنا علاج یہ پالیمانی ممبران کے لیے یہ سکیم نہیں ہے یہ وہ غریب طبقہ جو چار لاکھ روپے کا اپنے دل کا اپریشن نہیں کرا سکتے جو چار پانچ لاکھ روپے میں کینسر کا اپنے ٹیٹمنٹ نہیں کرا سکتے اور جو ٹرانسپلانٹ بیس تیس لاکھ چالیس لاکھ کا خرچہ افورٹ نہیں کر سکتے یہ ان کے لیے اور مستحقین کی ایڈنٹیفیکیشن میرٹ پہ ہوگی اس کے لیے بقاعدہ ایک سیلیکشن کمیٹی بنی ہے یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم کہیں گے تو جس کا مرضی ہو نہیں اس کے لیے بازابطہ طور پر پورا ایک میرٹ بنا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ ہم باقی جو گورنمنٹ ملازمین ہیں اس کی انشورنس کی فائل ہماری تین تاریخ کو ہمارے ٹینڈر ہے جو باسٹھ ہزار سرکاری ملازمین ہیں ان سب کو ہم ہیلتھ انشورنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کی فائنلی ٹینڈر کھل رہا ہے کل پرسوں میں اور یہ بھی بہت پہلے سے ہم کوشش کرتے کرتے رکاوٹیں ڈالیں کسی صوبے میں نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کسی صوبے نے سرکاری ملازمین کو ہیلتھ انشورنس نہیں دی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے پچھلی دفعہ اسلامباد جہاں جانا بڑا پیمس ہسپیٹل میں بار بار سناتا ہوں کسی مریض کی خبر کے لیے وہاں ہمارے لوکل ڈاکٹر جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ ہم بعض سرکاری ملازمین ایسا کرتے ہیں یہاں ہسپیٹل میں ٹھک ٹھاک آتے ہیں اور آ کے ہمیں کہتا ہے ہمیں ایڈمیٹ کراؤ چونکہ ری ایمبیشمنٹ ملتی ہے اور اس میں کرپشن ہے ٹھک ٹھاک مریض آتے ہیں وہ آتے ہیں ملازمین آ کے کہتے ہیں ہمیں یہاں ایڈمیٹ کرو اور ہمیں پرچی ورچی دے دو کوئی بل چل بنا کے دے دو ہم ری ایمبیشمنٹ لیں گے اس ری ایمبیشمنٹ کو بھی ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کہ آپ سرکاری ملازم وہ صاحب حیثیت جو ملازم ہوتا ہے جو باثر ہے وہ سال میں دو دو دفعہ جالی بھی ری ایمبیشمنٹ لے لیتا ہے جو مستحق ہے ملازمین ہیں ان کی ری ایمبیشمنٹ ختم اب ان کو ہیلتھ انچورس کارڈ ایشو کیا جائے گا وہ پہلے صوبے میں اور وفاق میں دو ہسپیٹل اس میں انٹائٹل تھے جیسے پیمز اور پولیکلینک سرکاری ہسپیٹل اب وہ شفاہ میں جائیں آگا خان میں جائیں جہاں مرزی اپنا علاج کروائیں اب علاج کرانے پہ ان کو پیمٹ ہوگی صرف جالی بل نہیں ہوگا تو یہ نظام اس لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور جس میں باسٹھ ہزار ملازم پلس ان کی فیملیز کہلیں تو تین لاکھ کے قریب آپ کے لوگ کور ہو جاتے ہیں پندرہ لاکھ کے عبادی میں اور یہ سکیم چونکہ جنرل ہوگی کوئی بھی غریب آدمی کسی بھی وقت کسی بھی وقت کچھ کو پابلم ہو شکتا ہے لہٰذا اس کا تعلق جو ہے وہ مستحق ترین افراد کے لیے ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم ایک اور سکیم بھی لانچ کر رہے ہیں کل بھی ہم ادھر یہ دن پر ڈسکیشن کرتے رہے ہیں ہمارے ہم پندرہ لاکھ ٹوریسٹ آتا ہے وہ پندرہ لاکھ ٹوریسٹ ہمارے ہاں چونکہ ٹیکس نہیں ہے ڈائریکلی تو وہ ہمارے انہیں ہسپیڈلز میں علاج بھی کرواتا ہے خدا نخواستہ کو حادثہ ہوا تو ان کو ایمبولنس میں ڈال کے ہم ان کے گھر بھی پہنچاتے ہیں تو یہ دنیا میں ویل فیر ٹوریزم کا نام آپ نے سنا ہوگا ہم ویل فیر ٹوریزم کر رہے ہیں کما کچھ نہیں رہے ہیں صرف لگائی لگا رہے ہیں لہذا اس کا بھی ایک حال ہم نے یہی سوچا کہ جتنے بھی ٹوریسٹ صوبے میں داخل ہوتے ہیں ان کا ٹوریسٹ انشورنس کیا جائے ہیلت انشورنس کیا جائے تاکہ جو پندرہ لاکھ لوگ ہیں ہمارے اپنے وہ پندرہ لاکھ ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو بھی ہیلت انشورنس کی کیوریش ملے اور خدا نخواستہ وہ کسی حادثیہ کے شکار ہوتے ہیں تو ان کی فیملی کو برپور کلیم بھی مل سکے اور ہزار پانچ سو روپے سے زیادہ نہیں ہوگا تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اس کام کو کرنے میں ہمیں لگ بگ سال لگ گیا جو سرکاری قوانین ایسے ہیں کہ ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں اور یہ آج سے ایک سال پہلے ہوتا تو آج کئی مریض جو ہمارے پاس آکے مایوس ہو کے چلے گے تو شاید وہ نوبت نہ آتی میری دعا ہے اللہ پاک جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو جنہوں نے ہمیشہ ہیلتھ کو ہماری اسمبلی کے ممبران کو ہماری کابینہ کے ممبران نے ہمیشہ ہیلتھ کو پیرارٹی دی ہے فنڈز کے حوالے سے اور سیکریٹری ہیلتھ صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے انہوں نے جب سے ہم نے اس پہ خود مداخلت کی ہے تو یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ ہمارا ایم یہی ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ سیاچین کے آخری دامن میں رہتا ہو چاہے وہ گلگت میں رہتا ہو چاہے وہ کسی بھی زلے میں رہتا ہو صرف اس وجہ سے وہ ایڈیا رگڑ کے اس کو دنیا سے جانا نہ پڑے کہ اس کا علاج کے پاس موت تو اللہ کے ہاتھ میں جی ہر شخص نے اب جانا ہے لیکن حد تل امکان کوشش کی جائے اس کی جان مشانے کی تو آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو غربت کی وجہ سے اپنے علاج نہیں کروا سکتا اور جس کی وجہ سے وہ ایڈیا رگڑ کے دنیا سے وہ رخصت ہو جائے اللہ پاک ہم اس کو توفیق دے ہم سب کو کہ اس مقصد کو آلہ اور عرفہ طریقے سے اس کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں اور جیسے ممبر سائنس نے بتایا کہ پہلا کینسر ہسپیٹل الحمدللہ ان کی برپور تاؤن سے کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے جو تھوڑے بہت ایشیوز ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے گا تاکہ وہ دور سٹپٹ ہو تو اچھی بات ہے باقی دوستوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں پہ ہونا چاہیے ہماری پوری کوشش ہے کہ فیوچر میں وہاں پہ ٹرشری کیر ہسپیٹل کی طرف ہم جائیں اٹلیس ہر بیماری کے لئے اسلامباد آنا نہ پڑے جو وہاں ہو سکتا ہے اس کے لئے کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ جس بھی آپ کے ہسپیٹلز کی جہاں سپیشلٹی ہے آپ سے ٹیکنیکل لڑنمائی بھی لیں گے اور آپ حضرات کی مدد بھی لیں گے اور امید ہے انشاءاللہ اس ایم ایو کے ذریعے سے وہ جو ہزاروں سنگڑوں مریضوں کا علاج مالجہ ہوگا وہ ہم سب کے لئے جو ہے باعث نجات ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ